تو بالاتفاق وہ کافر ہے اس کے اندر دو رائے نہیں ہیں ایک خول بھی ہمیں حمایت میں نہیں ملے گا کسی اگر قرآن کی کسی ایک آیت سے بھی ہم انکار کر دیں تو سارا عالم اسلام یونانیمس میں اسلام دے گا کہ یہ آدمی کافر ہے لیکن آیت قرآن کا جو سو ہے یہ انکار کر رہا ہے لیکن یزید پورے قرآن سے انکار کر رہا ہے خدا برا کرے پیسے کی لالچکا کہ اس کے بعد بھی مسلمات لیکن ہماری جانِ نصار ہو جائے ہیں حسین اتنے علیوہ جس نے وحیبہ جواب دیا امامت کا زمانہ تھا چوتھے امام کی جواب ان کو دینا چاہیے تھا لیکن کو جواب دیتے تو ان کو دلیل دینا پڑتی کٹے سر سے حسین بولے تو یہ واقعہ خود دلیل بن گیا اب دلیل کی ضرورت نہیں جب اس نے انکار کیا کہ نہ خبر آئی تھی نہ وحی آئی تھی تو روائد بتاتی ہے کہ خوش گھوٹے ہوتھلے ہن قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا تو کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں قرآن پاک کی آیت سے حسین نے اس کو جواب دے گیا کہ انکار وحی کرنے والے کیسے انکار کرے گا میں کٹے سر سے قرآن پڑھا حضیدانی کرمی تاریخیں گزر رہی ہیں ایہ میزہ تمام ہو رہے ہیں محرم گزر رہا ہے سیدہ کلال اب چند دن کا مہمان ہے ہم حسین کے چاہنے والوں کا ذکر کرتے ہیں حسین کے ناصروں کا ذکر کرتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کربلا کے میدان میں صبحوں سے بازار شہادت کرم ہوا جہاد شروع ہوا یہاں تک کہ جہاد ہوتے ہوتے کربلا کے میدان کا صورت ڈھلا اور ادھر صورت ڈھلا حضر ابو سمامہ سیدہوی آگے مڑھے عرض کی یہ اپنا رسول اللہ دیل چاہتا ہے ایک نماز اور آپ کے ہمراہ پر یہی وہ لوگ تھے جو نمازوں کو قائم کر گئے یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج تک مسجدیں آباد ہیں یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ ہے سجدے زندہ کہا ایک نماز آپ کے ہمراہ پڑھ لے حسین نے آسمان کو دیکھا فرمایا نام ہاں ابو سمامہ صحیح کہتے ہو یہ اول وقت نماز ہے اچھا ان سے کہو اتنی دیر لڑائی روکے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے ہیں گستاخوں نے بڑا نازبہ جملہ کہا حضین ابن نمیر ملون نے شان امامت میں گستاخی کی اس وقت بچپن کے دوست حبیب نے مظاہر کے داب نہ آئے تلوار کھیج کے جھپتے کہا ما تقول یہ ابنا فائلہ اب بھت کردار آکے بیٹے کیا پکتا ہے کیونکہ تاریخ بتاتی ہے ایک ہی بار میں اس کو گھوڑے سے نیچے گرائیا اور اس کے بعد جہاد کے لیے میدان اتر گئے لشکر میں ادھر چھوٹی سی جماعت سب بانتے کھڑی ہوئی حضین کے سامنے سعید ابن عبداللہ اور زہر ایک کھڑے ہو گئے کبھی جو تیر آتا تھا سعید اپنے سینے پر روکتے تھے کبھی جو تیر آتا تھا زہر اپنے سینے پر روکتے تھے امام نماز پڑھ رہے تھے سعید و زہر سینے پر تیر روک رہے تھے یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں جنت کے شہزادے کی نماز تمام ہوئی ادھر نماز تمام ہوئی ادھر امام نے دیکھا سعید نے ہاں جوڑے ہاں جوڑ کے عرض کرتے ہیں ہاں رضید ہے یا اب عبداللہ اے اب عبداللہ آپ مجھ سے راضی ہوئے یا حسین آپ مجھ سے راضی ہوئے اور حسین نے فرمایا ہاں میں تم سے راضی ہوں بچہ ایسے ہی سنا کے امام راضی ہیں ویسی گرے روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی امام سعید کی مید کے برابر بیٹھ گئے اپنے ہاتھ سے ایک ایک تیر نکالنا شروع کیا میں کہوں گا سعید سینے سے تیر نکل رہے ہیں کہ دل سے عرمان نکل رہے ہیں یہ ہاتھ کسے نصیب یہ زانو کسے نصیب رسول کا نمازہ تمہیں سینے سے تیر نکال رہا ہے ایک ایک تیر سینے سے نکالا میں کہوں گا مولا یہ امتحان زہر ہے جو سعید کے سینے سے تیر نکال رہے ہیں ابھی جن ڈھلنے دیجئے امتحان اثر سے زیادہ سخت ہے عباس کی میت پر رونا ہوگا خاسم کی لاش کے چکڑے لانا ہوں گے یہ حسین علی اکبر کے کلے جیسے برچی نکالنا ہے علی ازگر کے کلے سے تیر نکالنا ہے ننی سکینہ سے دامن چھوڑانا ہے واہ حسینہ واہ ملومہ